نمازکار ایک ستمبر یعنی قوی دشنت کمار کا جنم دن وہی دشنت کمار جن کی قویتہ سے ایک لائن لے کر فلمی گانا بنایا گیا تو کسی ریل سی گزرتی ہے میں کسی پلسہ تھر تھر آتا ہوں یہ گانا آپ نے سنا ہوگا لیکن شاید پوری قویتہ نہیں سنی ہوگی میں آپ کو تھوڑی دیر میں سناوں گا پہلے یہ بتا دوں کہ دشنت کمار نے بہت ساری قویتہیں امرجنسی کے دور میں لکھے تھی وہ قویتہیں بڑی پسند کی گئیں اور کانگریس کو ستہ سے ہٹانے کے لیے دشنت کی قویتہوں سے لائن نکال کر نارے بھی بنے ان کے شیر راجنیتک بھاشن میں پڑھے جانے لگے مثلا کون کہتا ہے آسمان میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھالو یارو وغیرہ وغیرہ بہرحال آج دشنت کمار کو شدھانجلی دیتے ہوئے میں آپ کو ان کی کچھ غزلیں کچھ نظمیں کچھ قویتہیں سناوں گا اس کا موجودہ راجنیتی سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ دشنت کمار آج زندہ نہیں ہے اور یہ قویتہیں اور غزلیں کافی پرانی ہیں ہونے لگی ہے جسم میں جنبش تو دیکھئے اس پر کٹے پرندے کی کوشش تو دیکھئے گونگے نکل پڑے ہیں زبان کی تلاش میں سرکار کے خلاف یہ سازش تو دیکھئے اور کل نمائش میں ملا وہ چی تھڑے پہنے ہوئے میں نے پوچھا نام تو بولا کہ ہندوستان ہے مجھ میں رہتے ہیں کروڑوں لوگ چپ کیسے رہوں ہر غزل اب سلطنت کے نام ایک بیان ہے میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ دشنت کمار کی لکھی ہوئی پنگتیاں ہیں جن کا ایک ستمبر کو جنم دن ہے میرا مقصد موجودہ دور میں راجنیتی پر ٹپڑی کرنا بالکل بھی نہیں ہے تو کچھ اور غزلیں سنیے دشنت کمار کے میں جسے اڑتا بچھاتا ہوں وہ غزل آپ کو سناتا ہوں ایک جنگل ہے تیری آنکھوں میں میں جہاں راہ بھول جاتا ہوں تو کسی ریل سی گزرتی ہے میں کسی پل سا تھر تھراتا ہوں ہر طرف اعتراض ہوتا ہے میں اگر روشنی میں آتا ہوں ایک بازو اکھڑ گیا جب سے اور زیادہ وزن اٹھاتا ہوں میں تجھے بھولنے کی کوشش میں آج کتنے قریب آتا ہوں کون یہ فاصلہ نبھائے گا میں فرشتہ ہوں سچ بتاتا ہوں ایک اور غزل سنیے وہ آدمی نہیں ہے مکمل بیان ہے ماتھے پہ اس کے چوٹ کا گہرا نشان ہے سامان کچھ نہیں ہے پھٹے حال ہے مگر جھولے میں اس کے پاس کوئی سمویدھان ہے اس سر پھرے کو یوں نہیں بہلا سکیں گے آپ وہ آدمی نیا ہے مگر ساودھان ہے وہ آدمی ملا تھا مجھے اس کی بات سے ایسا لگا کہ وہ بھی بہت بے زبان ہے ایک اور قویتہ اس ندی کی دھار میں تھنڈی ہوا آتی تو ہے ناو جر جر ہی سہی لہروں سے ٹکراتی تو ہے ایک چادر سانجھ نے سارے نگر پر ڈال دی یہ انہیرے کی سڑک اس بھور تک جاتی تو ہے دکھ نہیں کوئی کہ اب اپلبدھیوں کے ڈام پر اور کچھ ہو یا نہ ہو آکاش سی چھاتی تو ہے میں ایک بار پھر آپ سے بتا دوں کہ موجودہ دور کی راجنیتی پر ٹپنی کرنا میرا کوئی مخصد نہیں ہے میں صرف دشند کمار کی قویتائیں آپ کو سنا رہا ہوں جن کا ایک ستمبر کو جرم دن ہے کیسے کیسے منظر سامنے آنے لگے ہیں گاتے گاتے لوگ چلانے لگے ہیں اب تو اس تالاب کا پانی بدل دو یہ کمل کے پھول کملانے لگے ہیں وہ صلیبوں کے قریب آئے تو ہم کو قائد قانون سمجھانے لگے ہیں اب نئی تہذیب کے پیش نظر ہم آدمی کو بھون کر کھانے لگے ہیں ایک اور غزل سنیے کہاں تو تیتھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے کہاں چراغ میسر نہیں شہر کے لیے یہاں درختوں کے سائے میں دھوپ لگتی ہے چلیں یہاں سے چلیں اور عمر بھر کے لیے نہ ہو کمیز تو پاؤں سے پیٹ ڈھک لیں گے یہ لوگ کتنے مناسب ہیں اس سفر کے لیے خدا نہیں نہ سہی آدمی کا خواب سہی کوئی حسین نظارہ تو ہے نظر کے لیے وہ مطمئین ہے کہ پتھر پگھل نہیں سکتا میں بے قرار ہوں آواز میں اثر کے لیے تیرا نظام ہے سلد زبان شاعر کو یہ احتیاط ضروری ہے اس بہر کے لیے اور جیئے تو اپنے بغیچے میں گلمہر کے تلے مرے تو غیر کی گلیوں میں گلمہر کے لیے ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے آج یہ دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگی شرط لیکن تھی کہ یہ بنیاد ہلنی چاہیے ہر سڑک پر ہر گلی میں ہر نگر ہر گاؤں میں ہاتھ لہراتے ہوئے ہر لاش چلنی چاہیے صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں سہی ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے دشند کمار کو بہت بہت شرط دھانجلی نمسکار